مدھی پردیش کی جہاں بابو لال آئے تو بوال ساتھ ملائے جہاں دراصل ہندو مہا سبا کے بابو لال چورسیا کی کانگریس میں آتے ہی اب پارٹی دو فار دکھ رہی ہے ایک دھڑا بابو لال کو کانگریس میں لانے کے لیے کملات کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے تو دوسرا دھڑا بابو لال کا ویروت کر رہے اور ان یادف کا سمرتھن کر رہا ہے مطلب کانگریسی گھڑوازی ایک بار پھر سے ستح پر اُبھر کر آ گئی ہے اور آج چرچہ اسی مسئلے پر کریں گے باچویٹ کے لیے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے لیکن پہلے آپ ریپورٹ دیکھئے اور سمجھئے کہ کس طرح سے کانگریس اس وقت دو فار نظر آ رہی ہے ہندو مہا سبا سے بابو لال چورسیا کی کانگریس میں انٹری کیا ہوئی ایک بار پھر پارٹی کی آنتری کلحہ ستح پر دکھنے لگی بابو لال کو لے کر اس سمیں کانگریس دو دھڑوں میں بٹی دکھ رہی ہے ایک دھڑا بابو لال کو کانگریس میں لانے کے فیصلے پر کملناہت کے ساتھ کھڑا ہے تو دوسرا دھڑا بابو لال کا ویروت کر رہے عرون یادوں کے سمرتھن میں آ گیا ہے بہرحال بابو لال کی کانگریس میں انٹری سے اب کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں مثلاً ایم پی میں ستہ جانے کے بعد کانگریس میں گڑباجی بڑھ گئی ہے مدھی پردیش کانگریس ادھکشی کورسی کو لے کر بیسات بشنے لگی ہے بابو لال کے بہانے راہول گاندھی کا دھیان مدھی پردیش کی طرف کھیچنے کی کوشش ہو رہی ہے بابو لال کے ذریعے پارٹی کا ایک دھڑا کملناہت کے خلاف اب گول بند ہو رہا ہے مدھی پردیش کے پرہاری مکل واسنک سردھانت اور ویچاردھارک کی لڑائی میں اب کس کے ساتھ کھڑے ہیں باد باد پر گوٹسے کو گھسیٹنے والے دگو جائے بابو لال پر چپ کیوں ہیں بابو لال چورسیہ کو کانگریس ملا کر کیا کملناہت سے کوئی چھوک ہو گئی ہے پورو پردیش ادھکش ارون یادوں کے اتراز کے بعد موجودہ پردیش ادھکش کملناہت اپنے فیصلے پر کیا پنر ویچار کریں گے نکائی چناؤں سے پہلے مدھی پردیش کانگریس کے بھیتر پریشر پولٹکس شروع ہو گئی ہے کیا بابو لال چورسیہ کو کانگریس سے باہر کیا جائے گا باہرحال بابو لال کو لے کر بیان بازیوں کا دور ابھی تھما نہیں ہے لیکن اس سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ ستہ جانے کے بعد بھی ایم پی کانگریس کے نیتا ایک ستر میں بنتے نہیں دکھ رہے اس لیے بار بار یہی سوال اٹھ رہے ہیں کیا ایم پی کانگریس میں گھڑباجی تھمنے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے یہ سوال اس لیے کیوں کی کملناہت ابھی دو دو پدوں پر کابیز ہیں کملناہت پردیش ادھیکش اور نیتا پرتیپکش دونوں ہیں پارٹی میں دوی زبان ایک پت چھوڑنے کی مانگ اٹھتی رہی ہے لیکن نئے نیتا پرتیپکش یا پی سی سی چیف پر فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے ایم پی سے خالی ہوئی راج سبح سیٹوں کے چناؤں میں بھی گھڑباجی دکھی تھی گھڑباجی کے کارن ہی پندرہ سال بعد ملی ستہ پندرہ مہنے میں ہی کانگریس کے ہاتھ سے نکل گئی حال ہی میں ہوئے اپچناؤں میں پرچار کے دوران بھی کئی بڑے نیتا کملناہت کے منج سے کٹے کٹے دکھے اب دگویجے چار مارچ سے ایم پی میں گیر راجنیتک کسان مہا پنچائت بلا رہے ہیں بابو لال والے ماملے میں جہاں نیتا دو گھٹوں میں بٹے دکھ رہے ہیں تو وہیں دگویجے جیسے نیتاؤں کی چپی بھی کئی اٹکلوں کو ہوا دے رہی ہے ایم پی میں آنے والے سمیں میں نکائے چناؤں بھی ہونے ہیں ایسے میں بابو لال والے چپٹر کے سیاسی مائنے بھی نکالے جانے لگے ہیں ٹیم نیوز اسٹی تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ٹیم بہت اچھا پردشن کرتی ہے کھلاڑی بہت فارم میں نظر آتے ہیں لیکن پھر اچانک سے ایک چھوٹی سی گلتی ہٹ وکٹ ہوتے ہوئے کئی بار دیکھے گئے ہیں لیکن کیا کانگریس کی استطیعہ بھی ایسی بنی ہوئی ہے اور یہ دو فار کانگریس میں دکھائی دے رہے اس کے کیا پریڈام آنے والے وقت میں نکلیں گے کریں گے بات کچھ بیمان موجود ہیں آپ کا تعریف ان سے کرا دیتے ہیں عباس حفیظ جی کانگریس کی طرف سے پروکٹہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں موجود رہیں گے گوویند مالو جی بی جی پی کی طرف سے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل رہیں گے جائنت ورماجی ورشتے پتھرکار ہیں اور اس چرچہ میں اگنسپکش اپنی بات یہاں پر رکھیں گے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے عباس بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کانگریس میں اور کیوں ابھی ایسی استطیع بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اپنے ہی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کماللات جی سے بتائیے کہ آپ کس وچاردھارہ کے ہیں گاندی وادی یا گھوٹسی وادی کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جہاں گھٹن کا واطا مرن نہیں ہے کانگریس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے ہیمانشو جی جہاں پر سوطنترتہ ہے لوگوں کو اور اپنی بات کہنے کے ابھیوقتی کی آزادی بھی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی میں دیکھنے کو نہیں ملتا اور آج کل بہت ساری جگہ میں بھاجپا ستہ میں ہے تو ہر طرف ایک ماحول دیکھتا ہے جہاں آوازوں کو دبایا جاتا ہے آوازوں کو گھوٹا جاتا ہے کانگریس پارٹی سوطنترتہ آندولن سے نکلے ہوئی پارٹی ہے ہر ایک اکتی کو عدھکار یہاں پر رہتا ہے کہ اپنے بیچاروں کو رکھے سامنے لیکن جب بیچاروں کو رکھتا ہے تو اس کے اوپر پارٹی دھیان بھی دیتی ہے پارٹی اس کے پر چنتن منتن بھی کرتی ہے اور جو صحیح فیصلہ ہوتا ہے سمیتیاں اس کا نراکرن بھی کرتی ہیں تو یہ کانگریس پارٹی میں کوئی آج کی بات رہی ہے اپنے بیچاروں کو اگر مدبید ہیں تو اس کو باہر رکھا جاتا ہے نہیں لیکن اباز بھائی کیا یہ بیچاروں کو کمزور نہیں کریں گے کانگریس پارٹی کو کوئی چیز کمزور نہیں کرتی ہے جب لوگتنتر کی مضبوطی سب کی رائے لینے کے اندر آتی ہے کانگریس کا اندرک لوگتنتر بڑا مضبوط ہے کانگریس کے اندر تمام لوگوں کی رائے بھی سنی جاتی ہے کانگریس میں کہنے کا دم بھی ہے کانگریس میں سننے کا دم بھی ہے اگر رائے لی جاتی ہے جو لوگ ماننے والے تھے تو میرے خیال سے جو لوگ ویرود کر رہے ہیں اگر یہ لوگ ویرود کر رہے ہیں تو ان کی بھی بات سمجھی جاتی لیکن ان کی بات تو نہیں سمجھ گئی اس معاملے میں تو رائے نہیں لی گئی کیونکہ بہت ویواد ہوا تھا جب گوالیر میں پوجہ کی گئی تھی بابو لال کی طرف سے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب آپ سوچئے کہ کملنات مدیپردیش کانگریس میں تو سب سے بڑا اگر کسی کا قد ہے تو وہ کملنات جی کہی ہے اب کملنات جی پر اگر اس طرح سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں خود کے ہی اپنے قریبی لوگ جو ایک بڑا ایک عوضہ رکھتے ہیں وہ اگر اس طرح سے سوال اٹھائیں تو باقی کے کانگریس کے کاری کرتا ہوں میں کیا سندش جائے گا موڈی جی کے ایک منتری رہے انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا ان کی اوپر بھاری آروپ لگا ہے پردان منتری تھے لیکن یہ ہم بھی کہتے ہیں بیوکتی کی آزادی ہوتی ہے ہم اگر پڑوسی راجے کی بات کریں بیہار میں چناؤ تھے بیہار میں چناؤ کے دوران جو سوشیل کمار موڈی جی ان کی اوپر کتنے آروپ لگا ہے بھاجپا کے نیتاؤں نے وہاں پر ٹکٹ ویتران کے معاملے میں ان کی گاڑی کو رکھا ابباز بھائی آپ سے تو میں یہی امید کروں گا کہ کانگریس پر آپ اپنی بات رکھیں گے کیونکہ مدی پردیش میں کانگریس واپسی کرنا چاہتی ہے مجبوطی کانگریس اپنی آپ کو دینا چاہتی ہے لیکن اب آپ کانگریس تھوڑ کر اگر بی جی پی پہ جا رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے نائنصافی ہوگی نا تو میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ کانگریس پارٹی کے اندر سوطنترتہ ہے کانگریس پارٹی میں وقتی کی آزادی ہے ہم ہمیشہ اپنی بات کو رکھنے والے ہیں بی جی پی کتنا گلہ گھوٹنا نہیں پڑتا کہ بعد میں کتابوں کے مادیم سے میموائرز میں لکھا جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا تو تلنا تو کرنی پڑے گی یہاں پر اگر گاندھی وادی وچاردھارہ ہے تو کوئی گھوٹسے کو ماننے والا اس کو ہم ہماری پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی وچاردھارہ کی طرف سے جو اس کی نفرت کی وچاردھارہ تھی اس کو اس طرف لا کے کھڑا کیا اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو پارٹی اس پر وچار کرے گی مطلب آپ اچھا ٹھیک ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے کہ ہم نے ایک دیکھتی جو نفرتوں کی وچاردھارہ سے گھراتا اس وچاردھارہ کو لے کر آئے اور ہمانشو جی ایک آخری بات میں کہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا مزہ آ رہا ہے کہ گھوٹسے کی اوپر صاحب گھوٹسے والوں کو لے لیا آپ نے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی ایک بات بتا دو دے کہ وہ گھوٹسے کی طرف ہے بھاجپا یہ بات تو کلیر کر دے کہ کیا وہ گھوٹسے کو پہلا آتک بانتی ہے یہ بھاجپا کے پروکتہ بھی لگائیں گے لائن بہت لمبی چھوڑی بتانے کے لیے اب بھاجپا آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے اب بھاجپا آپ نے جو یہ سوال اٹھایا ہے یہ آپ نے بی جی پی سے سوال پوچھا ہے ٹھیک ہے میں مالو جی سے پوچھ دوں گا لیکن آپ ہی کے نیتاؤں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کونسی وچاردارہ ہے گھوٹسے والی یا گاندی وادی والی تو یہ تھوڑا سا تھوڑا سا الگ لگتا ہے ٹھیک ہے میں ان کی طرف سے جواب دے دیتا ہوں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ اس بات سے ٹھیک ہے نا کہ بابولال آئے ہیں سواگت ہے ان کا آپ کو کوئی دکت نہیں ہے نا دیکھئے پہلی بات امانشو جی یہ ہے اگر بابولال اپنی نفرت کی وچاردارہ کو چھوڑ کر ایک پریم کی صدباب کی وچاردارہ گاندی وادی وچاردارہ میں شامل ہوئے ہیں تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ پورا دیش ایسی وچاردارہ کی طرف آئے جو دیش کو جھوڑنے والی ہے لیکن اگر ان کے پیچھے کوئی سازش ہے کوئی غلطی ہے آج بھی ان کے مند میں کھوٹ ہے تو اس کے اوپر سمیتیاں ہیں کانگریس پارٹی کے اندر وہ جاتے بتا دیں گی کنفرمد ابھی بھی آپ نہیں ہو پا رہے ہیں مطلب دل سے تو اواز بھائی آپ ابھی بھی نہیں مان پا رہے ہیں کہ آنا چاہیے ہونے ابھی بھی آپ بول رہے ہیں کہ اگر گنجائش ہے تو سمیتیاں بنی ہوئی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے ہمانشو جی ہر ایک پارٹی کی وچاردارہ ہوتی ہے بی جے پی کے ایک وچاردارہ ہے ہماری ایک وچاردارہ ہے ان کی رائٹ ہے ہماری سنٹر لیفٹ ہے ہر ویکتی اپنی وچاردارہ کی محنت کرتا ہے وچاردارہ کی طرف لوگوں کو آکرشت کرتا ہے ٹھیک ہے گووین مالو جی تو پارٹی ایک سموچہ وکاس کے لیے ستہ کی طرف گووین مالو جی ابباس حفیز بھائی ہر وچاردارہ کا مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے گووین مالو جی ابباس بھائی جب اپنی بات رکھ رہے تھے آپ کے چہرے پر موسکان بتا رہی تھی کہ آپ کو بڑا سکون مل رہا ہے ان کی باتوں کو سن کے مطلب آج اندر ہی اندر سے خوش تو بہت ہوں گے آپ کہ ٹھیک ہے ابھی تک تو ہم پر سوال اٹھتے تھے آج ان کے نیتہ انہی سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں ایمانشو جی ان کی بات پر اس لیے ہسے آ رہی تھی مجھے کہ جس گاندی بات کی یہ بات کرتے ہیں بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے وشائے ابھی جس بات پر ڈیبیٹ ہے اس کی بجائے بھارتی جنتہ پارٹی کی محماصہ کر رہے تھے ارے کاجل کی کوٹری کے مالکوں کو یدکار نہیں ہے کہ وہ صفیدی کے نیایدیش بنے پہلی بات اور کانگریس کی درگتی اس لیے ہوئی کہ بات جنتہ کرتی ہے کہتی یہ کرتے کھلیان کی بات مدد کی ہے کیا گاندھی یہ سب چاہتے تھے کیول بابولال کو لینے کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جس گاندھی بات کی بات کر کے گاندھی بات کی راک کو یہاں وہاں انہیل رہے ہیں اس گاندھی کوئی نرمم ہتیا ہر کونے میں ہر گلی میں ہر اسطر پر ہر ستہ میں انہوں نے کیے گاندھی بات کا مخو لڑانے والی افسترواد ہے کوئی گاندھی بات نہیں ہے ان کے پاس یہ سب افسترواد اور گاندھی بات کے نام لے کر بابولال تو ایک بہانہ ہے نشانہ اور کہیں سادہ ہے ارونی آدھوں نے اور ارونی آدھوں نے بھی بات کی ہے تو وہ عام کانگریس جن کو سمجھ نہ رہی کہ ہاں ہماری مول ویچار دھارہ یہ تھی لیکن اب تو ستہ کے لئے کچھ بھی کرے گا نہیں آجمل سے سمجھوتا کر رہے ہیں تو یہ نکای چناب کے لئے کیا گیا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نکای چناب کے لئے ایسا کیا گیا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس نکای چناب پر ہے اس لئے اب اس پر ہی کو بات کرنا پڑے گی لیکن ہم نے کبھی ہم نے کبھی ایسے بیوادت مجھے لگتا ہے اس لئے آپ سوال کرنا یہ بہمانی ہے مسلم لیگ کے سرکار میں بھنگار کی منتری تھے شاہر پرساد بکھر جی بیٹ منتری تھے یہ بھی آئے تو ہم سواغت کریں گے اس لئے اس لئے عرون یادہوں نے جو پرشن اٹھا ہے جواب اس کا دینا چاہیے اور یہ باز حفیض صاحب جتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے عرون یادہوں کے سٹینڈ کے ساتھ کھڑے کی نہیں میں تو کھڑا ہوں کانگریس میں ان کا جو سٹینڈ ہے اس کے ساتھ ان کو سیلوٹ کرتا ہوں آج عرون یادہوں جی پہ بڑا پیار آ رہا ہے مالو جی آپ کو دمداری سے للکا رہا ہے کس دشاں میں جا رہا ہو آپ کی نظروں میں گولت سے کیا ہے آپ کی نظروں میں مالو صاحب گولت سے کیا ہے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں لیکن اچھا ایک چیز ہے ایک پوائنٹ پر جو مالو صاحب جا رہے ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا کیونکہ ایک پوائنٹ پر مالو صاحب جا رہے ہیں بار بار عرون یادہوں جی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے اور مالو صاحب ایک منٹ نہ فیراتا ہوں میں اور پھر جو لگاتار بات کی جا رہی ہے کیا یہ گڑوازی بڑھ رہی ہے کیا یہ کھیجتان ہے تو اس پر میں بات کرتا ہوں جہنت ورما جی اشارہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ گوون مالو جی کس بات کو بار بار انگت کر رہے ہیں کس بات کی چرچہ بار بار کر رہے ہیں عرون یادہوں کامل نات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب واقعہ سامنے آیا ہے یہ معاملہ سامنے آیا ہے جو خود کے لوگ خود سے سوال اٹھا رہے ہیں کیا یہ مانا جائے کہ کانگریس کے لیے سب ٹھیک ہوگا آنے والے وقت میں کانگریس کے لیے اولیس ویل کہا جا سکتا ہے یا پھر نہیں خطرہ ہے گھنٹی بز رہی ہے دیکھیں ہمانشو جی کانگریس کے لیے آنے والے سمیہ کی کیا بات ہے اب پچھلائی سمیہ دیکھ لیجئے اس میں گھڑبا جی تھی اور گھڑبا جی کے پرنام سے روپ سرکار چلی گئی دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بابولال چورسیا جی ابھی جو کانگریس جوئن کیے ہیں یہ تو پہلے کانگریس میں تھے اور ان کو پارشت کوئی ٹکٹ وکٹ نگری نکائیوں کی ملنی تھی پر وہ ارون یاداؤ جی نے شاید اس کا ویروت کیا تو ان کا کشوکتیگت بھی ایک جھگڑا ٹائپ کا ہے اور اس میں اب وہ ہندو مہا سبھا جوئن کر لیا انہوں نے اچھا ہندو مہا سبھا میں بھی ڈاکٹر آجین پرساد بھی ہندو مہا سبھا میں تھے مدن مہنمالوی بھی ہندو مہا سبھا میں تھے اور کانگریس کے ادھیاکش بھی تھے اسے کو کہتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ان کی مورتی بنائی گوالیر میں انہوں نے ان کا مندر بنانے کی باتوات کی اب وہ ہندو مہا سبھا میں جو ان کی وچار دھارہ ہے اس کے ساتھ تھے اور اب کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ کانگریس میں آ گئے ہیں تو ان کی وچار دھارہ بند ہو ختم ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی کسی بھی دھرم کا آدمی جب آر سماج نے یہ کیا کہ گنگا جل ڈال دیں گے تو وہ ہندو بن جائے گا اس کو اتنے سے میں ہی وہ ہندو بن جاتا تھا تو اب یہ تو کانگریس تو ایسا ہے مطلب گنگا ہے جس میں سب طرح کی ندیوں کر آ کے مل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پرانتو مجھے لگتا ہے کہ یہ کانگریس کی اندرونی راجنیتی ہے جو سامنے آ رہی ہے اور کانگریس میں یہاں تو کوئی نرنے ہوتا نہیں ہے وہ تو سارے نرنے تو ہائی کمانڈ سے ہوتا ہے اور اس میں یہاں پہ ابھی بھی سارے پد انہی کے پاس ہے شروع میں سے ہی کانگریس ادیقش اور مکہ منتری کمرنات جی رہے ہیں ابھی بھی نیتا پرتیپکش اور کانگریس ادیقش بنے ہوئے ہیں اور اس کو لے کے تو کانگریس کے اندر کافی چھیک ہے جیند برما جی یہی مقدم میں پوچھوں گا ابباز بھائی سے کیا یہ کانگریس کی اندرونی راجنیتی ہے اور کیا یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کانگریس کے لیے آنے والے وقت پر نقصان دائے کھو سکتا ہے کیونکہ گھڑبازی اور ابھی ہم نے دیکھا کہ بابو لال آئے اور آتے ہی ارون یادہ پر انہوں نے بولا کہ ان کی وجہ سے میرا ٹکٹ گیا تھا ارون یادہ یہاں پر ویروض بھی کر رہے ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بہت چھوٹے سا بریک کے لیے رکھتے ہیں جلد واپس لوٹیں گے کہیں مجھ جائیے گا